ملیہ حاشمی سو اکتیس روپے فی لٹا ہو چکی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی یہاں پر ہی یہ قیمت نہیں رکے گی یہ مزید پچیس تیس روپے بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے گا اب آئی ایم ایف کے سر پر تھوپ کر کب تک جو بھی حکمران آتے ہیں وہ اس کا بار اٹھانے سے ان فیصلوں کا سیاسی بوجھ اٹھانے سے خود کو بریوز ذمہ کب تک قرار دیتے رہیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اس بات پر اور جو ابھی موجودہ قانونی فیاسکو ہے کوئی دور دور تک ہمیں الیکشن نظر نہیں آ رہے ہوتے ہوئے اگرچہ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو تجویز دے دی اس ہفتے میں کہ جی آپ چھے نویمبر دوہزار تئیس کو انتخابات کروا دیں لیکن اب اسے ایک نئی قانونی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ کیا صدر صاحب کو یہ آئینی طور پر اختیار حاصل تھا کہ وہ یہ تجویز دیتے اور دوسرا یہ کہ کیا صدر صاحب آرٹیکل فورٹی ایٹ کے تحت سٹریٹ ہوئے کیا وہ تاریخ کا اعلان خود ہی نہیں کر سکتے تھے تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن پہ ہم آج اپنے معزز پینلسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور عام آدمی کی جو تنخواہ کا اور اس کے بجٹ کا ایٹی شیئر آج پیٹل کی قیمتیں ادا کرنے میں صرف ہو رہا ہے کھانے پینے کی اشیاء ہی لوگ پوری نہیں کر پا رہے خودکشیوں کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے میڈیا پر تو اگزیکلی سب کچھ سامنے نہیں آتا جو لوگوں کے گھر گھر اس وقت دگرگوں حالات ہیں لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں تنکا تنکا پائی پائی جوڑ کر جو باپ ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے لیے ان کی شادی کے لیے کچھ رقم جمع کرتا ہے آج وہ رقم اس حد تک ڈی ویلیو ہو گئی ہے اور پچھلے ڈیڑھ سال میں جو معاشی طور پر دگرگوں صورتحال ہے اس پر آج کے پروگرام میں ناظرین بات کریں گے ان ڈیپتھ انیلیسز لینے کی کوشش کریں گے اپنے معزز پینلس سے ہمیں پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کر رہے ہیں جناب جانگیر جہدون صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں سابق آڈیٹر جنرل اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جانگیر جہدون صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جہدون صاحب یہ بتائیے یہ جو قانونی فیاس کو اب سامنے آیا ہے چونکہ آپ قانونی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بحث کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے جو ہمیں میڈیا پر اپنے بہت سے ساتھی اس بحث میں مشہول دکھائی دیتے ہیں کہ صدر پاکستان کو تجویز نہیں پیش کرنی چاہیے تھی چیہ نویمبر کی اور کچھ ساتھی یہ شکوا کرتے ہیں اور اس میں بہت سے وکلا شامل ہیں کہ اگر صدر پاکستان واقعی سنجیدہ ہوتے الیکشن کروانے کے معاملے میں تو وہ سٹریٹ اوئی آئین ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ خودی اعلان کر دیتے الیکشن کی تاریخ کا آپ کی اس حوالے سے کیا قانونی رائے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں قانون جو آئین ہے وہ تو اس میں بڑا کلیر ہے کہ جو آرٹیکل فورٹی ایٹ ہے اس کا جو سب آرٹیکل فائف ہے اگر پریزیڈنٹ جو آرٹیکل فورٹی نیشنل اسیمبلی کی حد تک اگر وہ ڈیزالف کرتا ہے پرائم نیسٹر کے ڈوائیس پہ تو جو ہی وہ ڈیزالف کرتا ہے تو اس کو ایک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے چاہیے جو بھی ڈیٹ وہ موضوع سمجھتا ہے لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ایک تو اس وقت الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ اناؤنس نہیں کی پھر اس میں چہمگویاں ہونے لگیں کی کانسٹویشنل جیوٹی الیکشن کمیشن کی ہے کیونکہ ایک لا امنڈ ہوا وہ لا بھی جو امنڈ ہوا وہ بھی سبجیکٹ کانسٹویشن تھا اور اس میں بھی پریزیڈنٹ کا ہی جو ہے وہ آئین کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتا الیکشن ایٹ جو امنڈ بھی ہوا ہے لیکن یہ سب سے بڑا پچھیدہ مزتا ہے یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹی فارم آف دیموکریسی میں پریزیڈنٹ جو بھی کام کرتا ہے وہ ایڈوائیس آف دی پرائیمیسٹ یا گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن اگر الیکشن کا ایشو ہے کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس اگر ڈیٹ دیتا ہے تو اس کے پاس یہ کانسٹویشن کہاں سے آئے گی کہ جو الیکشن کی باقی موڈیلٹیز ہیں اس میں لجسٹک ہے اس میں ریٹرنگ افسر ہیں اس میں پریزائیڈنگ افسر ہیں اس میں جو پرنٹنگ میٹیریل ہے باقی بشمار چیزیں ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے اگر ایگزیکٹیو ادارے اس کے ساتھ ریڈی نہ ہو تو پھر جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیلپ لیس ہے وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہی چیزیں جب چل رہی تھی تو پریزیڈنٹ نے پچھلے ایک مہنے سے تو خاموشی کی پھر جب ان کی پارٹی سے ان کے طرف پریشت بڑا یا ان پر مزید جو ہے وہ آر طرح سے بڑا جی کی پریزیڈنٹ ہی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں اور وہ کریں تو انہوں نے ایک گول مول سا لیٹر جو اس طرح ہموپیتھک ہم کہتے ہیں اس طرح انہوں نے ایک ہموپیتھک ٹائپ جو لیٹر ہے وہ لکھ دیا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کنسلٹریشن کرے پھر آخری پر ہم یہ لکھا جی کہ سپریم کورٹ جی میں جا کے تجویز کرے کہ کپ الیکشن کرانے ہیں تو اس کا لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب الیکشن کمیشن نے انکار کر دی کہ ہم اس لیٹر کا کوئی جواب نہیں ہے تو الیکشن کی ڈیٹ آپ پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں دیں الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے چاہیے الیکشن کمیشن ہی دیتا ہے ابھی تو پریزیڈنٹ نے تو آپ سمجھیں گول مول کر کے وکٹ کے دونوں طرف اس نے تو اپنی ایک جو ذمہ داری تھی چلے اس کو آئینی کے یا قرونی کے اس نے ذمہ داری پوری کر دی لیٹر لکھتی ہے اب تو پریزیڈنٹ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ویڈن ڈیو ڈیٹ نہیں کرانا تو پریزیڈنٹ تو میرے حال میں آپ بری زمہ ہو چکے ہیں اچھا اس میں جہدون صاحب یہ بڑا اہم نقطہ جو آپ نے بلکل وجہ فرمایا کہ کونسٹیٹیوشن کی کسی بھی شک کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتا جو الیکشن ایکٹ کی کوئی سی بھی ترمیم ہے اس معاملے میں اب یہ پھر بحث کیوں کی جا رہی ہے کیا یہ اس بحث کی نویت سیاسی ہے یا اس میں کوئی قانونی سبسٹنس آپ دیکھتے ہیں جو یہ بحث ہوتی ہے کہ چونکہ اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے لہٰذا there's only so much that the president could have done نہیں جو دیکھیں پلوٹیکل پارٹیز الیکشن نہیں چاہتی وہ ان کا جو خیال ہے یہ الیکشن کمیشن ان کا خیال ہے کہ جنوری کے انڈ تک یا فروری کے انڈ جو ہے میڈ میں الیکشن ہوں مارس میں سینٹ کا الیکشن ہے تو وہ پھر یہی تو جی پیش کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے وہ اناؤنس کرے اب الیکشن کمیشن کا ان پارٹیوں کے ساتھ کیا انڈرسٹرننگ ہے وہ کب اناؤنس کرے گے وہ کہتے ہیں جی دی لیمیٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے ہمیں 54 ڈیز یا جو بھی ہوتے ہیں پھر انہوں نے پندرہ دن پیچھے بھی کیے تو دی لیمیٹیشن کے بعد جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کے اندر وہ الیکشن کرائیں گے تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن تو ابھی کوئی فکس ڈیٹ نہیں دے رہا کہ الیکشن کب ہوں گے تو زیادہ کنسنسز ابھی یہی نظر آتا ہے کہ نائنٹی ڈیز سے الیکشن باہر چلے جائیں گے اور ہو سکتا ہے جنوری میں یا فروری میں تو یہ تو تو کانسٹیوشن سبورٹ نہیں ہو جائے گا پھر اگر نائنٹی ڈیز آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں وہ آپ جو کانسٹیوشن سے ڈیوی ایٹ کرتے ہیں وہ اپنی یہ تجھے پیش کرتے ہیں جی کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی علاقہ سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ جو آرٹیکل ففٹی ون کا فائف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سی سی آئی کی میٹنگ میں سینسز کو نوٹیفائی کر دیا ہے تو پھر سیٹ الارٹ ہوں گی جو قومی سملی کیا ہے پرامیس کے اندر تو سیٹ الارٹ تو نہیں کر رہے ہیں وہ کانسٹیوشن جو ابلگیشن ہے اس کو تو جو سی سی آئی کی لوگ تھے جو میٹنگ میں شامل تھے انہوں نے اس کو بالکل اگنور کیا یا اس میں پتہ نہیں کس قانون کے زیادہ انہوں نے کہا جی سیٹیں تو نہیں بڑھا رہے لیکن ڈی لیمٹیشن کریں گے میرے پرسل ذاتی رائے میں تو ڈی لیمٹیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں اگر آئین آپ کو کہتا ہے آپ سیٹیں لارٹ کریں وہ آپ کرتے نہیں ہیں تو جب آپ سیٹیں لارٹ نہیں کر رہے سیٹیں نہیں بڑھ رہی تو پھر ڈی لیمٹیشن کے ضرورت نہیں آپ ڈریکٹ لیکشن کی طرف سے یہ اگزیکٹلی جدود صاحب اگلا سوال بالکل آپ نے میرا ذہن پڑھ لیا میں اگلا سوال اگزیکٹلی آپ سے یہی کرنے والی تھی کہ ڈی لیمٹیشن کی کوئی آئینی قانونی یہاں پہ بہت اشد ضرورت تھی جو اس کو جو ہے اگدم سے بیچ میں لائے گیا منظر کے ڈی لیمٹیشن کی آئینی ضرورت اس فقط ہوتی ہے کہ جب آپ آرٹیکل فیفٹی ون سب آرٹیکل فائف کے تحت سیٹ الارٹ کرتے ہیں سیٹیں بڑھ جاتی ہیں نیشنل اسمبلی کی یا کام ہو جاتی کہ پپولیشن زیادہ ہوگی یہ کام ہوگی جو بھی سنسز ہوتا ہے اس پہ جو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی صوبے کی عبادی بڑھ گئی ہے تو نیچرلی ایک جو بینچ مارک ہوتا ہے کہ لیٹسے کہ چھ سات لاکھ پہ اوپر ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ آتی ہے تو عبادی اگر بڑھ گئی ہے بیس پچیس لاکھ یا تیس لاکھ یا چلیس لاکھ تو اظہر ہے پھر اچھے سات سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی یا کسی جگہ پہ عبادی کم ہوگی تو وہاں پہ سیٹیں کم ہو جائیں گی وہ ایک آئینی منڈیٹ ہے کہ سیٹیں جو ہے جب آپ نوٹیفائی کریں گے تو سیٹیں الارٹ کریں گے تو اس میں جہاں پہ ڈی لیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے لیکن اب سیٹیں آپ الارٹ کریں گے تو وہ دوسری سیٹوں کی ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے تو اس میں پھر ڈی لیمیٹیشن انڈر ڈی لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ مست ہو جاتی ہے کہ آپ جو سیکشن سیونٹین ہے ٹونٹی سیونٹین ایکٹ کا الیکشن ایکٹ کا اس کے مطابق آپ ڈی لیمیٹیشن کرتے ہیں پھر الیکشن کمیشن پر یہ ذمہ داری آج ہوتی ہے کہ وہ ڈی لیمیٹیشن کریں بلکل ابھی ضرورت تھی جو مجودہ صورتحال ہے اس میں تو سیٹیں الارٹ ہی نہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں خود ہی کہہ دیا کہ ہم سیٹیں نہیں الارٹ کرتے بھائی سیٹیں نہیں الارٹ کرتے تو پھر سی سی آئی کی کیا ضرورت تھی کہ آپ سینسس نوٹیفائی کر رہے تھے یہ براہل میں الیکشن کو ڈی لی کرنے کے لیے یہ سارا پروسس جو ہے وہ کیا گیا ہے اچھا یہ ابھی جہدون صاحب آپ نے فرمایا کہ ای سی پی کے ساتھ پروبلی کچھ پولٹیکل پارٹیز جو چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈی لی ہو جائے ان کی کوئی سیٹنگ ہے غالباً اب الیکشن کمیشن کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے الیکشن ڈی لی کرنے میں پولٹیکل پارٹیز تو اگر الیکشن کی مشتاق نظر آئیں یا اس سے خوف زدہ ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ کسی کو لگتا ہے مجھے بہت ووٹ پڑے گا کسی کو لگتا ہے مجھے بلکل ووٹ نہیں پڑے گا اس لیے کوئی بہت زیادہ شائق ہے الیکشن کا یا بھاگ رہا ہے الیکشن سے رسپیکٹیو لی الیکشن کمیشن کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے الیکشن اپنی آئینی مدت میں کروانے کی جو مجاز ہے وہ اس سے ہٹ کر فیبریری مارچ تک لے جانے میں ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ دیکھیں یہ تو جی پیش کر رہے ہیں کہ ڈیل امیٹیشن کرنی ہے ڈیل امیٹیشن کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا تو ڈیل امیٹیشن جو ہے انڈر دا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اتنے دن لگتے ہیں تو اس میں انہوں نے پندرہ دن پیچھے بھی کی ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک ڈیل امیٹیشن نہیں ہوگی ہم الیکشن نہیں کرا سکے تو ڈیل امیٹیشن کے بعد وہ ویدن نائیٹی ڈیز ان کا یہ جواز آپ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ جب جو ہی نہیں ہے چیزے سے سب آتے ہیں ایک دن رہے گے کل سنڈے کا منڈے کو پیٹیشن ٹیک اپ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا اس کا نکالتے ہیں اچھا آپ نے منڈے کا ذکر کیا منڈے ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے پرسوں اٹھارہ تاریخ بہت ہی اہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر بیل پر بھی جو بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے آپ کی اس حوالے سے کیا ریڈنگ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پرابیبل اس کا آؤٹکم آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے تو دیکھیں جو انکمنگ جیف جیسٹس ہیں جو کل علف لیں گے اور منڈے کو انشاءاللہ وہ اپنی جو سیٹ ہے یا کرسی ہے وہ سنبھالیں گے تو وہ جب سے پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ آئے اس میں وہ کسی بینچ کا ایسا نہیں بنے ان کے مطابق یا تو اس ایکٹ کو آپ کمپلیٹلی کا لدم قرار دیں یا اگر وہ ایکٹ ویلڈ ہے اس پہ جیجمنٹ آ جانی چاہیے تو اس کے بعد پھر پتہ چلے کہ بینچ کس طرح کنسیچوٹ ہوگا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ آگے کیسز کی جو بینچ بنائے گی یا کیسز مارک ہوں گے تو پھر اپنی پروسیڈنگ جاتے رکھیں تو ابھی ان کو اختیار مل جائے گا منڈے کو پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو فل کورٹ کے اندر لاتے ہیں کیونکہ آٹھ میمبر بینچ نے اس پر سٹے دیا ہوا ہے جو علاقے قانون بنا ہی نہیں تھا اس کو پہلی سٹے کر دیئے گئے میری رائے میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا قانون بنتا اس کو دیکھتے لیکن کیونکہ اگر وہ قانون بن جاتا تو پھر جو آوٹ گوئنگ کی بینچ نہیں بنا سکتے تھے انہوں نے اس کے قانون بننے سے پہلی اس کو سٹے کر دیئے تھا بلکل ٹھیک بندے کو جو ہے اس جو قانون ہے اس پہ ٹیسٹنگ دے ہے کہ اس کا کیا بنتا ہے اچھا اب اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہم نے دیکھا کہ دو ایک سے جو آوٹ گوئنگ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہیں انہوں نے نیب قوانین میں جو ترامیم تھی جو کہ ایک الزام آئیت کیا جاتا تھا کہ کچھ مخصوص لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کی جو عربوں روپے کے معاملات ہیں ان کو ان سے اگزونریٹ کرانے کے لیے ترامیم کی گئی اب اس پہ ظاہر مختلف قسم کی آراب آئی جاتی ہیں کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں کچھ اختلاف کرتے ہیں آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر بل کی جو سماعت ہونے جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کل کا آیا جو فیصلہ ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے جو سماعت ہے نہیں وہ اس فیصلے کو اگر کوئی جو فیڈریشن ہے وہ ریویو میں جاتی ہے تو آبیسلی یہ پھر سپریم کورٹ ہے وہ دیکھے گی کیونکہ ایک جج سہبان جو ہے منصور شاہ صاحب انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں جی پیٹیشن منٹینیبل نہیں ہے دو ججو نے کہا جی پیٹیشن منٹینیبل ہے اور اس کی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے نظرین کے لیے الیکشن جو نیب آرڈینس تھا اس میں تین چار دفعہ ترمیم ہوئی ہے دوزار بائیس میں دو دفعہ ہوئی ہے ایک دفعہ دوزار تیس میں اور پھر تیس میں دو جو نیب آرڈینس آیا ہے تو انہوں نے سارا جو امینڈمنٹ ان کو نہیں چھڑا ہے جو اس کے اندر امینڈمنٹ تھی ریگارڈنگ ریمانڈ جو اس کے اندر امینڈمنٹ تھی ریگارڈنگ بیل بائی در ٹرائل کوٹ نیب کوٹ تو ان کو یا باقی اور کافی سارے ڈیفنیشن تھی ان کو نہیں چڑھا انہوں نے چار پائنٹ سیکشن جو تھے جس میں ایک تو پیکیونری جروزیکشن تھی وہ پچاس کروڑے والی اس کو واپس کر دیا ہے دوسرا جو سیول سیرونٹ تھے انہوں نے کہا جی اگر میں سیوز اپ اتھارٹی کریں گے یہ نیب کے اندر ہی رہیں گے کسرا جو اولڈر آف اپلے کافی سے جتنے میں سیاسی بندے تھے وہ انہوں نے کہا جی ادھر ہی رہیں گے نیب کے پاس تو اس طرح انہوں نے ایک قسم کا جو ریفنس تقریباً لگ بگ 600 کے ریفنس سے 598 ریفنس تھے جو مطلیف نیب کوٹوں ہیں پورے پاکستان میں نیب کا جو ایڈ پارٹر ہے وہاں پہ سٹورج میں پڑے ہوئے ڈیمپ ہے تو وہ دوبارہ انہوں نے کہا جی سات دنوں میں اپنی اپنی کنسرن کوٹ کو بیجیں اور پھر دوبارہ پروسیڈیو شروع کرائیں میرا پرسنل بھی ہوئی ہے کہ نیب کو یوز کیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور وچانٹنگ اگر یہ ایسا ادارہ ہو جو اکراس تابورڈ اور میرٹ پے اور فیئر ان ٹرانسپینٹ اکاؤنٹو بیلیٹی کر سکے تو بہت ٹھیک ہے لیکن نیب کو which is not the case unfortunately not the case اور نیب کو یوز کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو پولیٹیکل جب سے نیب بنایا ہے جب سے مشرف نے بنایا ہے تو اس کے ساتھ جو لوگ چمنٹ گئے ان کا اکاؤنٹو بیلیٹی نہیں ہوئی پھر جو الیکٹیٹ گورنمنٹ آتی ہیں ان کے پیچھے جو چیزیں یو قفتیں کار فرما ہوتی ہیں اگر ان کو کوئی ٹویسٹ آرم ٹویسٹنگ کرنی پڑتی ہے تو کسی کا کیس بنا دیا اب کے پی کے اندر اگر پی ٹی آئی کے جو سابق دو وزیراعالہ ہیں وہ کرپشن کے اندر انوال میں تو وہ پی ٹی آئی سے الادہ ہو گئے ہیں اب ان کے اکاؤنٹو بیلیٹی نہیں ہوگی تو اس کو تو دیکھا گیا ہے کہ یہ نیب ہے باقی بھی جو اکاؤنٹو بیلیٹی کا پورا سسٹم ہے وہ پولیٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ آ چکی ہیں ان ججمنٹ کے اندر کی روشنی میں یہ نیب کے اندر ترمیم کی گئی تھی اور اس پہ پہلے پی ٹی آئی نے خود یہ دیفرنٹ ترمیم جو ہے وہ تجوید کی تھی کیونکہ آپ کی بیروکریسی کام چھوڑ چکی تھی وہ کہتے ہیں جی ہم اگر فائلوں پہ سائن کرتے ہیں تو پھسیں گے تمام آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے دور میں کام جو تھا سیکریٹریٹ کا جاب پیٹل سیکٹری ایڈیشن سیکٹری یا جو مطلق قسم کے دپارٹمنٹ کے عید تھے انہوں نے چھوڑ دیے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اب جیلوں پہ نہیں جا رہا ایک بڑا جملہ پشور ہوا تھا جیدون صاحب مجھے ایک اکیس ویں گریڈ کے آفیسر جو کہ میرا خیال ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ بائیس ویں میں ہو گئے تھے ان کی پروموشن ہو گئی تھی انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات مجھے کہی تھی دوہزار انیس میں انہوں نے کہا کہ اسی اتے دی فائل تھلے تھلے دی فائل اتے پیج دینے کہ فائل اسی طرح موو کرتی رہتی ہے اپ سائیڈ ڈاؤن وہ دیکھنا جو مطلب ہے اب لیگل مشینری تھی اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اب ان کو پوچھ بھی نہیں کوئی سکتا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے دیکھیں دو بڑے سینئر بیروکریٹ نے دو دو سال تین تین سال آج چیمہ فالس انفواد اور باقی بھی کئی لوگ نیپ کی کسٹڈی میں کوئی ایک دو بندوں کی ڈیتھ ہو گئی پھر جب فیملی کے اندر ان کے بچے پڑھتے ہوتے ہیں کالجیوں سکولوں میں ایک پتہ چل جاتے ہیں کہ اس بندے کو ریسٹ کیا ہے تو وہ بڑا سکیمیٹائز ہو جاتا ہے بندہ اس کی تمام آگے والی زندگی ہوتی ہے اس سے بڑا اثر پڑتا ہے پوری فیملی میں تو نیپ تو میرے صاحب میں سب سے پہلے تو جو چیرمن نیپ گزرے ہیں اگر ان کا اتصاب ہو جائے ان کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر کریں تو پتہ چل جائے گیا کہ نیپ کو جو ہے پہلے اپنے اندر کتنی یہ خود اتصابی کا ادارہ ہے کہ اپنے اندر کتنا اتصاب کرتا ہے بلکل صحیح بات ہے یہ بہت آپ نے درست فرمایا کہ جو لوگ اتصاب دوسروں کا کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ذرا پہلے اپنا اتصاب دے دیں پر مسئلہ یہ ہے جہدون صاحب کے کوئی بھی یہاں پہ اپنا اتصاب جو ہے وہ کروانے کے لئے تیار نہیں ہوتا آخری قویشن جہدون صاحب آپ سے اجازت لینے سے پہلے پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ جو جو بھی لوگ ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ رہے جس وقت وہی پی ٹی ایم کے لوگ جب ان پر کرپشن کے الزامات آئید کرتے تھے آج جب وہ عمران خان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو آج وہ شیر و شکر ہو گئے ہیں اور کوئی ان پر کرپشن کی بات نہیں ہوتی تو ان لوگوں کا اتصاب کرنے کا کیا میکنزم ہوگا دیکھیں ان لوگوں کے جس کا بھی جو ان کے پیچھے کارے فرما ہوتی ہیں چیزیں ان کا اتصاب آج جن تک ہو نہیں سکا آج جن تک آپ مجھے بتائیں کسی پولوٹیکل پرسنیلٹی سے کچھ چیز ریکاور ہوئی ہے کچھ بس کسی کا اندر کیا سال دو سال ڈیلے کیا پھر وہ بری رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا ریمان ملا جب الات بدلے تو پھر ان کو باہر نکال لی گیا تو ابھی آپ دیکھیں حلیم خان جانگیر ترین بزدار یہ جو اپنا پرویس خٹ نمود خان اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اب یہ جب دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں تو ان کا تصاب کون کرے گا جو کرپشن کی ہے کرپشن تو دیکھیں جو اکاؤنٹیبیلٹی ہے ملک کے اندر میں نے آپ کو ہے وہ سٹرگمٹائز ہے کوئی بندہ آکے بیعث بھی کر جائے کہ اکاؤنٹیبیلٹی کا کوئی فائدہ ہوا ہے اور جنہیں ایک آپ کو پتہ ہے بلکہ نیاب کے اندر سے جو براڈ شیٹ تھی اس نے براڈ شیٹ پر نیاب سے ریکوری کر لی نیاب نے اس کو کہا جی آپ کاؤنٹ ریکر دیکھیں جو ڈوبیوس اور سسپیشیس کاؤنٹ ہے ان کے لیے اس کو آئر کیا تو وہ بلکہ نیاب کو پیسے دینے پڑے نیاب تو ایک عقوبت خانے کی جگہ بن چکی ہے جس کو اٹھانا ہو نیاب اٹھا لے نوے نوے دین اندر رکھے تو پھر جو ہے اس کو کبھی کیم بری ہو گیا ہے تو نیاب کو میرے حال میں تو سب سے پہلے تو نیاب کے جتنے بھی نیاب کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں چیئرمن سلیکی نیچے لے ان کے ایسٹ نکلیر ہوں کہ وہ کیا کیا ایسٹ ہولڈ کرتے ہیں جب وہ جاتے ہیں ان کے پاس کتنا پچھ ہوتا ہے بلکل صحیح جس کے ساتھ بھی کوئی جھوٹا کیس بنائے تو وہ سیم پینلٹی سیم کیس جو ہے اگر وہ بندہ بری ہوتا ہے یا کسی چیز اسٹیج پر اس کی کٹل ہوتی ہے جو کیس جوٹا صاحب ہوتا ہے تو وہ نیاب کا جو بندہ اس پر کیس بناتا ہے اسی پر وہ سیم کیس بننا چاہیے بلکل صحیح بہت بہت شکریہ جانگی جہدون صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ بس سابق آریٹر جنرل ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شورٹ کمرشل بریک کا آپ نے جہدون صاحب کا انسائٹ فول انیلیسس سنا یہاں پر بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو زیادہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور پہلوں کو بھی انڈر ڈسکاشن لائیں گے کہیں مجھ جائیے گا stay tuned see you after a short break welcome back ناظرین پیٹرل کی قیمت ہو گئی ہے جناب تین سو اکتیس روپے اچانک سے چھبیس روپے کا پیٹرل کی قیمت میں اضافہ پاکستانی عوام خاص طور پر جو لور انکم گروپ ہے اس پر تو بجلی بن کر گرا ہے اور یہ ایسی انفلیشن ہے جو مفتا اسماعیل صاحب کچھ دن پہلے اب بلکل درست فرما رہے تھے کہ یہ ایسی انفلیشن آئی ہے کہ یہ اپر اپرز کو بھی ہٹ کر رہی ہے یہ پاکستان کے ہائیسٹ انکم گروپ کو بھی متاثر کیا اس انفلیشن نے یعنی وہ لوگ جنہیں کبھی پروائی نہیں ہوتی کہ کہاں سے پیسہ آیا کہاں گیا کتنا لگا وہ بھی اب حساب کتاب کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور ایک دم سے ہاتھ سے ریت کی طرح فسل رہا ہے سو بات کرتے ہیں جی مہنگائی کے موضوع پہ ہمیں جوئن کر رہے ہیں جناب پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب پاکستان کے معروف کولم نسٹ بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں ایکنومک ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو رات کو بوم گرائے پاکستانی عوام کی جیبوں پر اکٹھا چھبیس روپے کا اضافہ کر دیا غزب خدا کا اب تین سو اکتس روپے فی لٹر پیٹل ہو گیا ہے کیا حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ پاکستانی عوام کو سمارٹ کیا جائے اور ہمیں جو میری طرح کے لوگ جو جنگ فوڈ کھاتے رہتے ہیں اور بس گاڑیوں میں سہر کرتے رہتے ہیں اچھا ہے ذرا ان کو واک کروائی جائے چھوڑیں گے فیول کا استعمال کرنا کیا کہیں گے آپ یہ کدھر چیزیں جاتی بھی نظر آ رہی ہیں جی عام لوگوں پر تو اس کا برا اثر ہوگا مگر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حکومت خود بھی تو فیول سے ہی بجلی بنا رہی ہیں اور جب یہ اس کو امپورٹ کرے گی تو اس میں بھی پھر بے جا اضافہ ہوگا اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو سب کی بڑھے گی کیونکہ ڈیزل تو آپ کسان بھی استعمال کرتے ہیں ریلوے میں آپ کے ابھی انجن جو ہیں ہم نے اس کو الیکٹرک پہ لے جانے کی وجہ ابھی تک ڈیزل انجن جوز کر رہے ہیں عام آدمی کی وہ سواری ہے تو یہ صرف ہم اس انداز سے نہ دیکھیں کہ اگر پیٹرل کی کنزمشن کم ہو جائے گی ٹومیسٹک لیول پر لوگوں کی آفیسز میں جانے کے لیے مگر اس کا اوورال اکانومی پہ جہاں حکومت خود سب سے بڑی باہر ہے انیس پیس بلین کا تو ہم باہر سے فیول ہی انپورٹ کرتے ہیں جو ہم کم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سارا بجلی کا انحصار یہ اس پر ہے اور کوشش نہیں گی کہ ریوی بل انرجی کی طرف جاتے پس وہ کہانیوں میں ہی رہا اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب تو سولر پینل بھی اتنے مہنگا ایمپورٹڈ ہوگا کہ کوئی لگا بھی نہیں سکے گا تو اوورال اس مہنگائی نے صرف عام عوام کی کمر نہیں توڑی بلکہ اس نے حکومت پاکستان کے خسارے میں مزید اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں پھر آئی ایم ایف ابھی تو ہم تین بلین کا سٹینڈ بائی پہ بریشان ہیں اس سے بھی بہت بڑا پروگرام کرنا پڑے گا اگر ہم نے اکانومی کو دوبارہ سہارا دینا ہوگا بلکل صحیح ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تین سو تیس سے اچانک تین سو پانچ پہ آئی عوام میں خوشی کی لہر دوڑی بڑی واوا ہوئی ہم سب نے بڑی تعریف کی کہ ایکسلنٹ یہ جو بھی کیا ہے زخیرہ اندوزوں پہ ہاتھ ڈالا ہے جو بھی کیا ڈالر کی قیمت کسی طرح سے تو آپ کو نیچے آتی دکھائی دی لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ فیول جو تین سو پانچ روپے پہ تھا وہ اب پہنچ گیا ہے تین سو اکتیس پہ تو یہ تو بلکل آج میں بہت ایک انٹرسٹنگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہی تھی جس کو پھر میں نے بھی شیئر کیا کہ یہ تو بلکل موشی وٹے سٹے کی صورتحال لگ رہی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم آرٹیفیشلی ڈالر کا ریٹ مینٹین کرنے کی بجائے جو ڈار صاحب کی ڈار نومکس کے مطابق ایک فارمیولا ہے ہم نیچرلی کیسے اس کو کنٹین کر سکتے ہیں دیکھ یہ ڈالر کے قیمت کم ہونے کا ایک بہت آسان طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اپنی یا تو ڈالرائزیشن کی طرف چلے جاتے یا پھر اپنی کرنسی کو مضبوط کرتے ہیں اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک سپورٹ لیٹ گروت کریں اب اس کے لیے تو ٹائم لگتا ہے کبھی تیاری اس کی کی نہیں گئی ہے اور جہاں تک ہم اس کی ڈمانڈ کو کم کریں اور جو لوگوں نے چھپا رکھا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل چھاپے پڑھ رہے ہیں تو یہ کاروبار جو ہنڈی حوالہ کا ہو رہا ہے یہ تو رکنے والا نہیں ہوتا وقتی طور پر دب جائے گا پھر دوبارہ آ جائے گا مگر حکومت کو جو کرزے لے رہی ہیں اس وقت بینکوں سے وہ تو نوٹ چھاپ چھاپ کے سٹیٹ بینک جو ہے پہلے بینکوں کو دیتا ہے پھر بینک جو ہے وہ آگے حکومت کو دیتے ہیں اصل وجہ تو انفلیشن کی اس وقت منی ان سرکولیشن ہے اب منی ان کے سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو دومیسٹک جو ایسٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور جو ہمارے نیٹ فورن ایسٹ ہے اور کام ہو جاتے ہیں یہ ریشو خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کو بقتی طور پر جتنی مرضی آپ ایڈمیسٹریٹی کوشش کر لے آپ نے دیکھتا تھا کہ ڈار صاحب نے آ کر کوشش کی اور پھر جینوری میں میسیف ڈیوییویشن کرنی پڑی اب یہ بجٹ بناتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ڈالر کی یہ پیریٹی کیا رکھی تھی ظاہر ہے کہ جب وہ بجٹ بنتا ہے تو اس کو پاک روپی اس ٹرم میں کوئی ایک پیریٹی تو رکھنی پڑتی ہے اس وقت ان کا اپنے خیال یہ تھا کہ یہ دو نائنٹی فائیو ہوگا تو اس قدر جو ہے ہم نے اپنی کرنسی کی ڈیوییویشن کی ہے اس کی بجائے اگر ہم کرتے کوئی اصلاحات کی طرف جاتے تو آج عبام کو یہ دنڈہ دیکھنا پڑتا مسئلہ صرف یہی ہے کہ حکومت کی خرچیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں ان کے قرضہ جات تو جاری رہتے ہیں اور جب وہ بہت قرضے لے کر پھر نوٹ چھاپتی ہیں اس کو فنڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے قرضوں کے اوپر سوٹ بھی تو دینا اس سال آپ حیران ہوں گے کہ میں ابھی نمبر جو تھے انہوں نے پہلے تو صرف فائیپ پر سکس ٹریلین کے قریب رکھا اب آٹھ ٹریلین پہ تو ہمارا صرف سوٹ کا خرچہ اس سال ہوگا تو کہاں سے پورا کریں گے ہم خود وفاقی حکومت یہ پچپن روپے جو پر لیٹر بھی لگا کر پٹرولیم لیوی اور عوام کو تن کرنے کے باوجود بھی خسارہ پر ان کا پھر بھی کم نہیں ہونا وہ تو پھر سار ٹریلین سے اوپر جائے گا تو فائدہ کیا ہوا نہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچا نہ حکومت کے بجٹ خسارے میں کوئی کمی ہوئی تو یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ کسی ایک چیز میں بھی چلے آپ لوگوں کو جیسا شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم کچھ گاڑیوں کی خپت کم کر دیں ہفتے میں دو دن نہ چلائیں پیدل چلے جائے کریں مگر حکومت کا خسارہ تو اس لئے کم نہیں ہونا تو ان کے خرچے جو ہیں اس میں ایک بڑا خرچہ تو اب صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ سرسنگ کا ہے جو سار ٹریلین سے بھی اوپر جا چکا ہے جب آپ ڈیٹ مینجمنٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ سارا جتنا بھی ہم ٹیکس بھی لگائیں گے اب پچپن روپے ایک لٹر کے اوپر ٹیکس لینا بڑا ظلم ہے اور جو سوبوں کو بھی نہیں جاتا کیونکہ پٹرولیم لیوی لگانے کا ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ہم یہ پیسہ اپنے پاس ہی رکھیں اور سوبے بھی کیش ان کے پاس نہیں ہیں وہ بھی روتے پھر رہے ہیں اور اگر وفاق کا یہ حال ہے کہ اگر ہم کتنے بھی ٹریلین ڈال دے تو وہ تو اپنا ڈیٹ سرسنگ بھی پوری نہیں کر سکتے اور یہ مطلب سیون ٹریلین تو آپ اندازہ کریں نوی شہباز شریف کہتے تھے کہ کپڑے بیچ کے عوام کو آٹا سستہ لے کے دوں گا یہ تو کپڑے بھی بیچ دے عوام تو بھی نہیں ہے سیون ٹریلین پورا ہو سکتا یہ تو بہت ہی اچھا اس میں یہ بتائیے یہ میں آپ سے پوچھنے والی تھی یہی بات کہ یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ جو سیلز ٹیکس ہے جو پیٹرولیوم لیوی لگتی ہے پچاس سے پچپن روپے کے درمیان یہ اس سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے یہ آئی ایم ایف نے کوئی لازم کیا تھا ہم پہ یا ہم نے خود ہی سے آور ایفیشنٹ بن کے کہا تھا کہ ہم پچاس پچپن روپے کی لیوی لگا دیں گے نہیں نہیں کیسی کوئی بات نہیں ہے ہم جب بجٹ بناتے ہیں تو اس میں خود اس کا پیٹرولیوم لیوی کی ایک آٹھ سو پچاس عرب کا ہم اس کا ایک ریوینیو دکھا دیتے ہیں اب وہ ظاہر ہے کہ جب آپ بجٹ میں کوئی رقم دکھاتے ہیں تو پھر کٹھا کرنا بھی تو لازم ہے اب ہوتا کیا ہے جب بجٹ بنتا ہے تو اس وقت یعنی کہ ٹیکسوں کے اندر سمجھئے کہ اس وقت ڈیٹ ٹریلین کے یعنی کہ پندرہ سو عرب روپے کے جو ہے وہ اگزمشنز ہیں جس میں سے ہاف تو بڑی سانی سے ختم کی جا سکتے تھی تو اگر آپ پٹولیم ریوی نہیں لگانا چاہتے تھے تو پھر آپ کو وہ ٹیکس ایزمشنز ختم کرنی پڑتی مگر وہ ٹیکس ایزمشنز کیونکہ طاقتور طبقوں کو ملتی ہیں وہ ختم نہیں یہ بات اور روام کے اوپر بوئی ڈالتے رہتے ہیں بلکہ اگر وہاں سے ہم ختم کر دیتے اور بجٹ میں خسارہ اس طرح کا نہ دکھاتے تو ظاہر ہے آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ آپ پرائیمڈی سرپلسیاں نہیں میں اب اس آدھا الفاظ میں لوگوں کے لیے بتا دوں گے سودھ نکال کر تو کم از کم وہ کہتے اتنے پیسے آپ کٹھے کریں کہ آپ جاری اخراجات پورے کر سکے وہ اس لیے جاری اخراجات تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایون جب ہماری یہ کیر ٹیکر گورنمنٹس بھی آتی ہیں یہ بھی نینے منسٹر ایڈ کرتی چلی جا رہی ہیں خرچے تو یہ بھی کم نہیں کر سکتے اور کرزوں کے اوپر جو سودھ ہیں وہ کیسے کم ہوگا جب تک کرزے جو ہے ادا نہیں ہوں گے اور کرزے ادا واپس کرنے کے لیے ان کے پاس پر پلان نہیں ہے اچھا پلان سے یاد آیا یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ مارچ تک غالباً فیبریری مارچ تک ختم ہو رہے جو نو مہینے کے لیے ملی تھی بریدنگ سپیس آئی ایم ایف کی طرف سے اس کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں روک صاحب اس کے بعد ایک بڑا پروگرام پھر آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ جو ہمارا اس وقت ساری امپورٹ بند کر کے اکانومی کا بیڑا گھرک کر کے اس کی طرح جو ہے وہ مائنس میں کر کے بھی ہمارے پاس اتنے ڈالوں کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزروز جو ہیں وہ با مشکل سے ہمارے تین چار ڈلین پے بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تین چار ڈلین ڈالر بھی جو ٹرم میں پڑا ہوا ہے وہ بھی مانگے تانگے کا ہے کبھی ہم نے یو ای سے لے لیا کبھی سعودی ریبیا سے لے لیا کچھ لوگوں کا بینکوں میں پڑا ہوا وہ کاؤنٹ کر لیا اچھا وہ کس خوشی میں کاؤنٹ کر لیا یہ بتائیں یہ ساگڈار صاحب نے بڑی سائنس ایک اس کا اظہار کیا تھا یہ نیا فارمیولا ہے انہوں نے نکالا تھا کہ جو لوگوں کی اپنی پرسنل ایکویٹی جو بینکس میں موجود ہے اس کو وہ کیسے کاؤنٹ کر رہے تھے اس میں چیز ظاہر ہے وہ جب آپ کچھ دکھا نہیں پاتے کاؤنٹ کر دی تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آپ کو پتا ہے ان کو تو ویسے بھی بہت مشہور ہے اپنی فگر فرجنگ کے لیے جس کی وجہ سے انہیں جرمانہ بھی ہمیں پاکستان کو آئی ایم ایٹ کی طرح سے اٹھانے پڑا جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایٹ کی جب میٹنگ ہوگی تو وہ اس بات پہ بھی اتراز کریں گے کہ آپ نے یہ جو مصنوعی طور کے اوپر مارکٹ کا ریٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی درست نہیں ہے کہنے کو تو ایمپورٹ ان کے کہنے پر یہ جو تین بیلین کے ساتھ ان کی شرط تھی کہ آپ اپنی ایمپورٹ کھولیں گے وہ بھی آپ کو پتا سیلیکٹیگلی ایلسیز کھل رہی ہیں تو نہ تو ہماری ایکانومی گروہ کر رہی ہے پر آپ اتنا مہنگا جو ہے وہ پیٹرل اور باقی چیزیں مہگائی کا سر آئے گا تو کون بیلینس کر پائے گا تو ایمپورٹ بھی جنریٹ نہیں ہوگی صحیح اچھا اس سے مجھے یاد ہے جو آپ فگر فجنگ کی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی گورمنٹ آئی تو بڑا شور مچا کہ جی ڈار صاحب بڑی فگر فجنگ کرتے رہے ہیں ایون مفتا اسماعیل بہت تنگ تھے اس بات سے حالانکہ وہ خود بھی نونلی گورمنٹ کا حصہ تو انہوں نے کہا یاد فگر فجنگ نہیں ہونی چاہیے جو بات ہے صحیح حال حقیقت عوام کو بتائیں پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کو آپ جانتے ہوں گے کہ فائننس منسٹری کے اس سے آزاد کیا اس چھتری سے نکالا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑھا ہے ٹرانسپیرنسی بہتر ہوئی ہو نہیں دیکھیں ابھی جب ہمارا پچھلا سال کلوز ہو رہا تھا تو سب کو پتا تھا کہ ہماری گروت مائنس زیرو پائنٹ فائی ہے اور ڈار صاحب نے انہیں مجبور کیا کہ نہیں آپ اس کو پلس میں زیرو پائنٹ تھری دکھا دے اگر کیا فائدہ ہوا ابھی جب یہ تین بلین ہمیں ملا ہے آئی ایم ایف نے جو کنٹری رپورٹ جاری کی اس میں تو ہمارا مائنس زیرو پائی بھی رکھا ہے اگر ریاست کے اگر ریاست کی فگرز کو ایک آئی ایم ایف نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد ہماری کیا فائدہ یہ ایک منٹ آگ سب یہ ذرا دورا دیجئے گا نقطہ یعنی اگر میں صحیح سمجھ ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نے جو پلس پوائنٹ ٹو ایٹ پلس پوائنٹ ٹو نائن پسنٹ دکھائی تھی جی ڈی پی گروت ریٹ جس کو علی خزر اور دیگر ایکانومسٹ کا کہنا تھا آپ بھی اب سب سکیپٹیکل تھے کہ یہ لگتا نہیں کہ پلس میں ہے تو وہ مائنس کتنی تھی وہ مائنس 0.5 تھی اور یہ آئی ایم ایف نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی لکھا ہے اور شروع شروع میں یہ خبر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایکچول فگر تھی اور ڈار صاحب نے جا کر پاکستان بیرو سٹیٹسٹس کو کہا کہ نہیں بھئی مجھے تو پاوزیٹیف فگر چاہیے آپ کچھ بھی کریں میں نیگیٹیف فگر نہیں لوں گا تو ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے اور آئی ایم ایف نے جھوٹ پکڑ لیا جی بالکل دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے اچھا آخر میں ڈاکس آپ چونکہ وقت کی قلت ہے آپ سے اجازت لینے سے پہلے آسٹ کوئیسٹن آپ سے پوچھنے چاہوں گی کل فارمر فائننس منسٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو ڈاکس آپ نے ایک بڑا اہم نکتہ ریس کیا کہ انویسمنٹو جیڈی پی ریشو بنگلہ دیش کی بھی بہت ہائے ہے بھارت کی بھی بہت ہائے ہے اور پاکستان کو اس وقت جو ضرورت ہے انویسمنٹو جیڈی پی ریشو کی وہ تقریباً 35 فیصد ہے اس کو ہم اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ریڈیکل سٹیپس پاکستان کو لینے چاہیے لیکن سب سے بڑی بات تو ہمارے پاس ایگری کلچر ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اگر ہم انویسمنٹ کرے تو ریزرٹ بھی ہمیں ظاہر ایک سال میں دو فصلے نہ تین فصلے بھی ہو سکتی ہیں اب وہاں پہ کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پسانوں کو بجلی فری ملتی ہے ہر کوئی اپنی فوڈ سکیورٹی کے لیے چاہتا ہے اور ایسی چیزوں پہ تو اتراز بھی نہیں کرتا آئی ہے لیکن ہم نے اپنے ایگری کلچر کو بھی بلکل بلا دیا نظر انداز کر دیا اب جو کوشش ہو رہی ہے جوگوں کے اوپر وہ زمینیاں وہاں انفرسٹرکچر نہیں نہ پانی ہے تو ان کو درست کرے جائے تو پھر ہم یہ اپنی دیشوں کو بڑھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرامالک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناز پر وقت تو ایک شورٹ کمرشل بریک اپ بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور بہت اہم ایشو پر بات کریں گے کہیں مت جائیے گا stay tuned see you after a very short break we'll come back ناظرین پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں قانونی اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے former prime minister عمران خان صاحب کیا election 2023 جو کہ بتایا جا رہا ہے بہت ہی باوسوق ذرائع کے مطابق کہ ہے تو election 2023 لیکن ہوگا election 2024 میں تو جو 2024 میں election ہونے کی باتیں چل رہی ہیں اس میں کیا former prime minister عمران خان صاحب شرکت کر سکیں گے کیا وہ اپنے کیسے سے جان چھڑا پائیں گے یا پھر یہ وہی ہوگا جو کہ بہت عرصے سے ہمیں مریم نواز صاحبہ بھی کہتی تھی کہ level playing field جب تک نہیں ملتی جب تک عمران خان کی پارٹی بھی مشکل سے نہ گزرے نیا صاحب نے جو مشکلیں دیکھی ہیں جب تک عمران خان بھی وہ مشکلیں نہ دیکھیں یہ سب کچھ آپ سب جانتے ہیں یہ کوئی secret نہیں یہ کوئی راز نہیں وہ اپنے انٹرویوز میں اپنے جلسوں میں برملہ اس خواہش کا اظہار کرتی رہی اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے میاں صاحب کے آنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب آئیں گے لیکن کل جو بندیال صاحب نے جاتے جاتے آؤٹ گوئنگ چیپ جسٹس صاحب نے دو ایک سے فیصلہ سنا دیا کہ نیب قوانین میں ترامیم ختم کر دی جائیں قلعدم قرار دے دی گئیں ان کا کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست پر اور میاں صاحب کی واپسی کیا کھٹائی میں پڑ سکتی ہے یا میاں صاحب واپس آئیں گے ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے انتاز ماہر قانون جناب راجہ آمیر عباس صاحب جو کہ بہتی بریلینٹ پولیٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں لیگل معاملات پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں راجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سب تم پہلا اے دسو کہ میاں صاحب تو انہوں لگ رہے ہیں کہ باپس آنگے نو آئی تنگ کہ سویٹ اور شورٹ آنسر اس کا ہے نو یہ بندیال صاحب نے بظاہر کل دے دیا کیونکہ وہ جو انہوں نے امنڈمنٹس کی فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد میاں صاحب میں سمجھتا ہوں اگر تو یہ امنڈمنٹس فیلڈ میں رہتی ہیں اور قائم رہتی ہیں یہ جو ان کا فیصلہ ہے اور نیب کو جو اختیارات پرانے تھے وہ دوبارہ مل جاتے ہیں اور نیب میں جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ چیرمن نیب بھی نیا آ گیا ہے ڈپٹی چیرمن بھی آنے کی تیاریوں میں ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل بھی نیا آ رہا ہے تو یہ تمام جو آ رہے ہیں یہ پھر کچھ اور قسم کی لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی وہ نہیں ہوگی جو مریم بی بی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو جز دفعہ لیول پلینگ فیلڈ میں لگتا ہے کہ یہ تمام کے تمام جونسی لیڈرشپ ہے عمران خان تو پہلے ہی اندر ہے لیکن یہ جو بہانے وہ انہیں سے بار شاہر جاتے تھے نا اور ان کا خیال تھا کہ جی بس ہمیں آ کے بٹھا دیا جائے گا that is not possible so they should make sure کہ اگر تو یہ judgment رہ گی اور اس کو جو نئی سپریم کورٹ کی جو ہے چیف جستس صاحب اور ان کے بعد جو benches بنتے ہیں انہوں میں اگر اس کو set aside نہ کیا تو پھر میرا یہ opinion ہے کہ پھر لیول پلینگ بہت سخت ہو جائے گی بہت سے cases آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو deputy chairman جو basically operations کو head کرتے ہیں ناب کے اور ڈی جی operations بھی لگتا ہے کوئی نئے آئیں گے اور اگر وہ آگے کہیں فوج سے تو پھر وہ تو کسی party کے ساتھ affiliated نہیں ہوتے کیونکہ ناب میں problem یہی تھا کہ میاں صاحب کو یا اس سے پہلے people's party کو عادت پڑی ہوتی کہ اپنے مرضی کا chairman لگا لیا اپنی مرضی کا prosecutor general لگا لیا اور بھی inductions politically affiliated لوگوں کی ہوتی تھی ناب میں جو کہ ان کو بظاہر optics کی حد تک تو reference reference کھیلتے تھے لیکن prosecution میں اور investigation میں بہت سے وہ lacunas خلا چھوڑ دیتے تھے اور ان کو facilitate کرتے تھے جان بوجھ کے ہاں لیکن اگر یہ نیا setup آ جاتا ہے تو مدیہ i believe ملیہ کے یہ بڑا مشکل ہوگا وہ والی level playing field حاصل کرنا جو کہ مریم بی بھی سمجھ رہی ہے اور 28 اکتوبر بھی 21 ہے 28 ہے 21 اکتوبر سال نہیں بتایا لیکن 21 اکتوبر بتا دیئے ہاں بس یہ 21 اکتوبر ہی ذہن میں رکھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر آئیں گے نہ پھر لاہور میں آپ کو فقید المثال قسم کا استقبال استقبال ملے گا کیونکہ استقبال جب کرنے والے ہیں میاں شباہ شریف صاحب وہ خود پہلے جو اس نئی judgment کے نتیجے میں cases ہیں وہ تو خود ان کے خلاف arrest warrants بھی تیار ہوں گے ان کے ہم بیٹے حمزہ کے خلاف سلمان کے خلاف وہ جونسین کی رمضان شکر مل کا case تو میں خیال جس judgment میں تھا کہ within seven days یہ تمام cases کھول دینے جائیں تو پھر نہ استقبال کرنے والے ہوں گے نہ میاں نوائے شریف آپ کو آتے نظر آئیں گے اور elections آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جی election 23 ہیں لیکن یہ election 24 سال جونسہ ہے اس میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کون سا ہوگا بلکل صحیح یعنی آپ کو لگتا ہے کہ فقید المثال استقبال جو ہے یہ فقید المثال arrest warrants کی شکل اختیار کر سکتا ہے دیکھیں وہ آئیں گے نہیں وہ اپنے بھائی کے دور میں اگر نہیں آئے اور وہ تست نہیں کر پایا تو ابھی کیسے آئیں گے اچھا impossible بات ہے اچھا راج صاحب یہ بتائیے یہ جو دو ایک سے فیصلہ اب دیا ہے بندیال صاحب نے جاتے جاتے نیاب قوانین میں ترامیم اڑانے کا جو فیصلہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قائم رہے گا یا پھر قاضی فائزر صاحب جب نئے چیف جسٹس کے طور پر اوتھ لیں گے تو وہ اس کو جو ہے معاملے کو ریورس کر سکتے ہیں دیکھئے یہ معاملہ ایسے ہے کہ ابھی تک ایون جن ایک جج صاحب صاحب نے اس کو ڈائسنٹنگ نوٹ لکھا ہے منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہ جو امنمنٹس ہوئی ہیں یہ کوئی صحیح ہوئی ہیں یا واقعی کرپشن کے لاؤس کو کمزور کرنا چاہیے انہوں نے ماز ایک تقنیقی بنیاد بنائی کہ جی پارلیمنٹ کا لاؤ ہے پارلیمنٹ نے بنایا ہے اب پارلیمنٹ ہی اس کو انڈو کر سکتی ہے اگر یہ انالوجی اڈاپٹ کر لی جائے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کا رول ختم ہو جانا چاہیے یہ کسی بھی قانون کو اگر چیلنج کیا جاتا ہے پڑے آرام سے پانچ سال کا مدت کے لیے آپ انتظار کریں پھر نئی پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں پھر سپریم کورٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرپیٹیشن کرے گی قانون کا جو یہ دیکھے گی جی قانون کہیں فنڈمنٹل رائٹ سے یا کسی اور آئینی شخص سے متصادم تو نہیں ہے تو پھر تو یہ والا چپٹر اور آرٹیکل ایٹ ہے آئینی پاکستان میں جو یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کو رائٹ تو دیا گیا ہے قانون سازی کا لیکن وہ قانون سازی انہوں نے سبجیکٹ ٹو کہا کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہو اور بنیادی حقوق تو یہ ہم سب کا ہے کہ ہمیں کرپشن فری سوسائٹی ملے کرپشن فری گورننس ملے کرپشن کے جو لوگ لوٹرز این پلنڈرز ہیں ان کو سزا ملے اور جو اس فیصلے میں لکھا گیا کہ ڈسکرمینیشن نہیں ہونے چاہیے اور یہ بنیادی حقوق کے مطابق ہے لیکن اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کیس کو اگر سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے تو پھر عمام میں یہ جو پہلے سے ایک فیلنگ ہے کہ جی اشرافیہ کا کسی قسم کا اتصاب ہونا اس ملک میں ممکن نہیں تو اس پہ ایک آنے والے چیف جسٹس صاحب بھی اگر سٹیمپ لگا دیں گے وہ رئی صحیح کیونکہ لوگ بڑے پور امید ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ان سے ہیں وہ بلکل آئین کے مطابق چلیں گے اور آئین کے مطابق وہ فیصلے دیں گے وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا تو لوگوں کی بہت توقعات ہیں ان سے بلکل صحیح اچھا ماضی میں قاضی فائزہ صاحب کو بھی آبیسلی بڑی شکوے رہے جس طرح سے جو معاملات عدالت میں چلے پھر سپریم جوڈیشل کانسل کا جب یہ فیصلہ آ گیا کہ جب تک ہماری طرف سے گو اہیڈ نہ ہو تب تک وہ نہیں معاملہ ہو سکتا یہ اس پہ ظاہر ایک اگزامپل سیٹ ہو گئی اب یہ بتائیے کہ آگے چل کے ایک بڑا اپرچونٹی قاضی فائزہ صاحب کو بھی مل سکتی ہے اگر وہ ریونج لینا چاہیں کہ پچھلے دور میں مجھ سے جس طرح سے پوچھ کے چھو رہی تھی تو اس حوالے سے آپ کی کیا ریڈنگ ہے اور اس کے بعد میں آخر میں صدر صاحب کی طرف آنا چاہوں گی اس کا اگر آپ کوئی کومنٹ کر دیں دیکھیں ایڈونٹ تینک سو کہ قاضی صاحب ریونج کی طرف جائیں گے قاضی صاحب کے دور میں میں سمجھتا ہوں ہمیں جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس میں آپ کو یونٹی نظر آئے گی وہ سب ایک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ وہ سب پریشان تھے کہ وہ جو پرانے چیف جسٹس صاحب تھے وہ جو آپس میں پھوٹ ڈالی ہوئی تھی انہوں نے اور اس پھوٹ کی وجہ سے نہ آئینی معاملات کو پروپر جگہ ملی نہ کوئی فیصلے اس قسم کے مضبوط آ سکے جس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بڑھا وہ فیصلہ دے کے بھی اس کو کمزور بنا کے چلے جاتے تھے تو پچھلے چیف جسٹس صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ جیج صاحبان جو کہ پرنسیپلی اگری کرتے ہیں بہت سی لیگل پریپوزیشن سے لیکن وہ چیف جسٹس صاحب اپنے بنچ کی فارمیشن بنانے میں اپنے مرضی کا گروپ کے جیجز بیٹھانے میں یا لارجر بنچ نہ بنانے میں ہم خیال گروپ جسے کہتے ہیں ان نیسیسرلی الجے رہے جسے اوائیڈ کیا جا سکتا تھا اور نقصان یہ ہوا کہ آئین پاکستان کی ایک طریقے سے جو اس کو اٹھا کے سائیڈ لائن کیا گیا پچھلے چیف جسٹس کے دور میں شاید آنے والے چیف جسٹس وہ اس چیز کی اجازت قطع نہیں دیں گے اچھا آخر میں ریر سب چونکہ وقت کی قلت ہے کوئیکلی ایک دو سوال پوچھنا چاہوں گی صدر پاکستان نے بہت کچھ کہ بھی دیا اور بہت کچھ نہیں بھی کہا اب کچھ لوگ ان سے شکوا کے ناہ ہیں کہ ان کو جو بہت کچھ کہنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کہا نہیں کیا اور جو لوگ اس بات پہ ان سے ناراض ہیں کہ تجویز آخر دی تو دی کیوں الیکشن کمیشن کو کہ چھے نویمبر کو الیکشن کرواؤ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں مجھے اور میری آڈینس کو ایڈوکیٹ کر سکیں کہ یہ کیا معاملہ ہے صدر پاکستان نے آیا اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو وہ کر سکتے تھے کیا وہ کر گزرے ہیں یا وہ بہت کچھ تھا جو کر سکتے تھے جو نہیں کیا انہوں نے وہ ملیہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو مکہ لہر آیا جائے تو وہ اپنے موہ پہ ہی مار لینا چاہیے تو صدر مملکت نے بھی کچھ اس قسم کا کام کیا کہ پینتیس دن تو وہ سوئے رہے انہیں کیا جب وہ آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاوز فائیف کے تحت کے ٹیکر کیابنٹ بنا رہے تھے گورنمنٹ بنا رہے تھے اسی کی جو پہلا سیکشن آئی ہے سیکشن ٹو ہے سب کلاوز سب کلاوز ون میں ہے کہ ہی وڈ اناؤنس اڈیٹ فور نیکس الیکشن ویڈن نائنٹی ڈیز وہ جو ان کو اپنا چالیس دن گزرنے کے بعد یاد آیا کیا ان کو یہ یاد نہیں تھا اس وقت کیا ان کے علم میں یہ نہیں بات تھی تو آئی پرسنلی تنگ کہ صدر صاحب نے یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ جو الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں تو اس میں صدر صاحب کی بھی انپوٹ ہے صدر صاحب نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے کل کو جب یاد رکھا جائے گا تو ان کا یہ عمل میں سمجھتا ہوں کہ اسی انداز میں یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکل صحیح بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظر راجہ صاحب کی دو ٹوک گفتگو سنی جو انہوں نے آئینی اور قانونی معاملات پر اپنا ماہرانہ تجزیہ دیا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا فیڈبیک ضرور دیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پیس ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک پیج ہمارا ٹویٹر ہینڈل اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں فرگیٹنگ آر ریگیولر اپ ڈیٹس ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل رات آٹھ پجے آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان ہمیشہ زندہ بعد